السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم بات کرنے والے ہیں خواب میں سور دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے سور دیکھنا سور کا گوشت کھانا سور کا دودھ پینا اور اس کے علاوہ اس سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیر ارض کر رہی ہیں چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں سور دیکھنا خنزیر دیکھنا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ سور دیکھنے کا مطلب اور تعبیر یہ ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والا مالدار ہوگا طاقتور ہوگا لیکن بے فیض ہوگا یعنی اس کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بس اپنے آپ میں ہی مگن ہوگا ہو اور یہ اچھی بات نہیں ہے انسان کی ذات انسان کا مال انسان کی زندگی اگر دوسروں کے فائدے کا ذریعہ بن جائے تو دنیا میں بھی وارے کے نیارے اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بے حساب نوازے گا ایسے ہی خواب دیکھنے والے کے بے غیرت اور حرام خور ہونے کی بھی علامت اور نشانی ہے یہ خواب یعنی سور دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لئے اللہ سے دعا کریں اور صدقے کا احتمام کریں انشاءاللہ پھر یہ بری عادتیں اور صفات صدقے کی برکت سے آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگی دوسرا خواب ہے خواب میں سور کا دودھ پینا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں سور کا دودھ پی رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پریشانی دکھ اور مسئیبت لاحق ہوگی اور کسی یہ پریشانی اور مسئیبت کا شکار ہوگا اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے تیسرا خواب ہے سور کا شکار کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ سور کا شکار کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال پائے گا بدنام ہوگا اور بد کردار ہوگا اور لوگوں کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں بے ایمان ہوگا یعنی ان ایمانی اعتبار سے بھی یہ بہت کمزور ہوگا یہ شکار کرنا بھی سور کا خواب میں اچھا نہیں ہوتا ہے تیسرا چوتھا خواب ہے سور کا گوشت کھانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں سور کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سود خور ہوگا اور لیاج کھائے گا سود کھائے گا لوگوں سے سود لے کر کے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کیا کرے گا یعنی یہ خواب بھی بترین خواب ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ایسے خوابوں سے اور ایسے مال سے بھی پانچوہ خواب ہے سور کو ہلاک کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس نے سور کو ہلاک کر دیا مار دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن یا ظالم پر غالب آ جائے گا اپنے دشمن یا ظالم پر فتح پالے گا اور اس کی جانب سے آنے والے خطرے اور پریشانیوں سے محفوظ ہو جائے گا چھٹا خواب ہے سور کی سواری کرنا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ سور کی سواری کر رہا ہے خنزیر پر سواری کر رہا ہے تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے بلکہ آمدنی کے حرام ہونے کی جانبی اس میں بھی اشارہ ہے بلکہ اس میں اس درجہ تک اشارہ ہے کہ یہ ٹوٹل حرام آمدنی ہی استعمال کرتا ہے حلال کا اس کے یہاں کوئی گزر بسر نہیں ہے تو یہ تعبیر ہیں سور سے متعلق اور ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو تمام برے خوابوں سے اور گندے ناپاک حرام مال سے محفوظ فرمائے دوستو اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ